ملیشیہ سے تشریف لائے ہوئے کاری قرآن جناب کاری وان آصف علمی صاحب سے التماس گزار ہوں تشریف لائیں آیات پینات کی تلاوت کا شرف حاصل فرمائیں تمام اشیاء قانی مصطفیٰ محبت کے ساتھ دائیں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے مل کے سنی شیروں والا نعرہ نعرہ تکبیل جو پرسیوں پہ بیٹھے ہیں یا سامنے بیٹھے ہیں میں دعا کرتا ہوں جو محبت برا نعرہ لگائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در حاضری جسیبوں میں ہو جائے ذرا سنی شیروں والا نعرہ سٹیج میں بیٹھنے سامنے بیٹھنے کرسیوں پہ بیٹھنے سے مزاج نہیں بدلنا چاہیے دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری عباب زبکار ہماری خوش بقتی ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد راغب نائمی دام برخات و مالیہ آپ تشریف لائے ہیں آپ کو آج کی محفل میں تشریف لانے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں حضرت علاوات کریں کہ آپ نے احتمال کرنا ہے کہ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہتے چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میکنہ 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 موسیقی 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 ولم يولد ولم يقل له کفوا احد لم يلد ولم يولد ولم يقل له کفوا احد صدق اللہ العظيم عبا بزبکارہ تلاوت سماعت فرما رہے تھے ہمارے نعمان جو سرزمین ملائشیہ سے تشریف لائے سٹیج کی زینت عالم اسلام کی عظیم روحانی علمی شخصیات موجود ہیں میں اپنی حاضری اور اپنی اس ڈیوٹری کا اختتام دو بند کے ذریعے کرتے ہوئے عالم اسلام کے عظیم نقیب کو دعوت دینے والا ہوں احمد ندیم کاسمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قدر کون محبت کا سلہ دیتا ہے اس قدر کون محبت کا سلہ دیتا ہے اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے اور کسر و ایمان سے گزر جاتا ہے چپچاپ ندیم در محمد کا جو آئے تو صدا دیتا ہے کروں مدہ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا انا نہیں اور آخری اشار حضور فیضِ عالم کی بارگاہ میں اور آپ کے درس منصوب حباب سے دعا لینے کے لیے کہ اولیاء بھی ہیں فدائے گنج بخش اسفیہ مدہت سرائے گنج بخش خواجہ و بابا سبی میں مقتدی خواجہ و بابا سبی میں مقتدی مصطفیٰ ہے مقتدائے گنج بخش اور درگہ داتا سے ہوں منصوب میں درگہ داتا سے ہوں منصوب میں میں ہوں ایک ادنا قدائے گنج بخش میں ہوں ایک ادنا قدائے گنج بخش اور روزہِ رضوا ہے داتا کا مزار دیکھئے عظمت سرائے گنج بخش اور دیکھئے شہزاد خوشبختی میری دیکھئے شہزاد خوشبختی میری کہ میرا سر ہے اور پائے گنج بخش اولیاء بھی ہیں فیدائے گنج بخش اسفیاء مدہت سرائے گنج بخش مبارک بار حضور فیضِ عالم کی بارکہ سے فیض یافتہ جنابِ الہار محمد خلیل ملک صاحب کو اور آپ کے ناروں کی گون میں عالمِ اسلام کی عظیم شخصیت فخر اہلِ سنت سرمایہ اہلِ سنت استاذ النقابہ جنابِ کاری محمد یونس قادری صاحب کو دعویٰ دیتا ہوں تشریف لائیں نظامت کے فرائض سر انجام دیں گے محبت سے ملکے نارا لگائیے ناراِ تکبیر ناراِ رسالت ناراِ تحقیم ناراِ حیدری تاجدارِ قطمِ نبو الحمدللہ اللہ جلل مجدد ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان انتہائی مکرم محترم جنابِ میاں تاہر بشی صاحب اور جنابِ قبلہ میاں تاہر نزی صاحب ملک صاحب کے جو پیر بھائی ہیں حضور قبلہ خاجہ صاحب کے مورید کامل جلوہ فرما ہوئے ہیں خاص طور پہ میں دربارِ عالیہ پاک پتن شریف کے سجادہ نشین جنابِ حضور قبلہ عزتما پیکرِ محبت پیکرِ شفقت جنابِ قبلہ دیوان حامد مصور چشتی صاحب کو شکریہ دا کروں گا جنہوں نے بڑی شفقت فرمائی بڑی دیجت سے جلوہ فرما رہے اللہ جلل مجدہو ان کا فیضان تا قیامت جاری و ساری فرمائے الحمدللہ علماء کا جھرمت ہے مشایخ جلوہ فرما ہے اور قرآ سنہ خانہ نے مصطفیٰ سب جلوہ فرما ہے ربِ قینات سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و موجود فرمائے تیرا بندہ تیری توصیفو سنا کرتا ہے تیرا بندہ تیری توصیفو سنا کرتا ہے میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے توجہ ہے آپ کی توجہ نہیں ہے آپ کی ذرا پتا چلیں اگر کے غلام بیٹھے ہیں آج تو بلک صاحب کا جو پنڈال ہے اس طرح پیرے کبھی نہیں سجا اب ماشاءاللہ حد نگاہ تک حضور کے غلام نظر آرہے ہیں ذرا یہ شیسون کے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے گا کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے محبوبِ خدا سیدو سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر لاکھوں اے زمانے میں سکندر کے برابر پر کوئی نہیں آکا تیرے نوکر کے برابر الحمدللہ اللہ جل مجدہو کا بے پایا کرم فضل و حسان ہے ہر سال کی طرح ایم سالوی عظم الشان محفلِ ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابِ عزتما پیکرِ محبت پیکرِ شفقت خادمِ اولیاء ون علماء محسنِ اہلِ سنت خادمِ اہلِ سنت خلیلِ اہلِ سنت جنابِ کبلالہاج محمد خریج ملک صاحب اور اُن کے شہزادگان جنابِ سحوزادہ والا شان سحوزادہ محترم محمد حمدہ ملک صاحب جنابِ سحوزادہ محترم عبد الرحمن ملک صاحب ملک برادران کی جانب سے ہر سال کی طرح ایم سال بھی عظیم الشان محفلِ ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہے میں اے ایر وائی کیو ٹی وی کی جانب سے تمام آنے والے موززین علماء مشاہِ پترا کو دل کی اتھا گرانیوں سے خوش آمد کہتا ہوں تلاوتِ قلام الرحمن کے لئے میں دعوت دے رہا ہوں عالمِ اسلام کے عظیم قاری قرآن اور عالمِ اسلام کی عظیم علمی روحانی درسگاہ جامعہ نائمیہ کے استاد محترم صدر مدرس ہے اور انجمن سعود القرآن پاکستان کے صدر محترم ہے میں انتہائی محبت کے ساتھ زینت القرآن فخر القرآن نجم القرآن جنابِ محترم قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آیاتِ نور سے ہمارے قلوب کو محتر فرمائے قاری محمد رفیق نقشبندی اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم راستے ہیں نقشبندی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم راستے ہیں جنابًا راستے ہیں راستے ہیں راستے ہیں راستے ہیں من صرف اللہ موسیقی 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 موسیقی